آداب چھے ہند آپ کا استقبال ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر سولہ تو چلیے شروع کرتے ہیں سبق نمبر سولہ مہینے نمبر ایک مہینہ سال یا برس کے بارہ مہینے ہوتے ہیں یعنی سال ہو یا برس کا ہو دونوں ایک کی مطلب ہے تو بارہ مہینے ہوتے ہیں ایک سال میں ہندی مہینے کون کون سے نمبر دو چیت بے ساکھ جیت آشار تاون بھا دو کنوار، کارتک، اگھن، پوش، ماغ، پھاگن اور انگریزی مہینے کون کون سے ہیں چلیے انہیں دیکھ لیتے ہیں انگریزی مہینے آتے ہیں نمبر تین چنوری، فروری، مارچ، اپریل، مائی، جون، جولائی اگست، سیپٹیمبر، اکتوبر، نویمبر، دیسیمبر نمبر چار ہے پھاگن کے مہینے میں ہولی ہوتی ہے نمبر پانچ دسمبر کے پچیسوے کو بڑا دن ہوتا ہے اور نمبر چھے ایک تفا یعنی ایک بار مارچ اور ایک بار ستمبر کے مہینے میں دن راج برابر ہو جاتے ہیں نمبر ساتھ ساون اور بھادوگ میں مینا کی شڑیاں رکھتی ہے یعنی باری برسات ہوتی ہے نمبر آٹھ پوس اور ماغ میں کڑاکے کا جاڑا پڑتا ہے نمبر نو جیٹ آشان میں سخت گرمی ہوتی ہے لو چلتی ہے اور آنڈیا آتی ہے تو دیکھا آپ نے انہوں نے مہینوں کے بارے میں بتایا کہ کس مہینے میں کیا ہوتا ہے برسات کس میں ہوتی ہے گرمی کس میں ہوتی ہے اور کڑاکے کی جاڑا یعنی تھنڈ کس موسم میں پڑتی ہے تو امیل ہے کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر آپ کو اردو پڑھنے میں ابھی بھی پریشانی ہے تو آپ ہماری قائدے والی ویڈیو ڈسکرپشن میں سے لنک دازلیا ہے میں نے وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں شکریہ موسیقی